بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شل جم اور چکن کی ریسپی شیئر کروں گی تو شل جم اور چکن بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن ہم نے چکن لیے شل جم ہم نے ایک کلو شل جم لیے تھے اور میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں میں نے بوائل کر کے پہلے سے ہی رکھ لیے تھے اور ہم نے لیا ہے تین پیاس جس کو میں نے بھاریک سلائس میں کٹ لیا ہے ایک ٹماٹر اس کو بھی میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے آدھا کپ ہمیں چاہیے سبس دھنیا ادھر کلسن کا پیسٹ ہمیں چاہیے دو چمچ سفید دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر زیرہ پاؤڈر تین ہم نے لیے تھی سبس مرچے جس کو میں نے بھاریک بھاری کٹ لیا ہے ہسپے ذائقہ ہم نمک استعمال کریں گے ایک چمچ ہم نے لیے لال مرچی پاؤڈر آدھی چمچ ہم نے لیے ہلدی پاؤڈر اور کالی مرچے بھی ہم ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں گے تو فرنڈز ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں تو فرنڈز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تو اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں ہم نے ایک برطن لیا ہے اور اس میں ہم نے تین سے چار چمچ جو ہے وہ آئل کے ڈال دی ہیں اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم لائٹ براؤن ہونے دیں گے اب ہمارا پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسل کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پیاز میں بھون لیں گے ہم اب ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے ادرک اور لسل کی پیسٹ کو پیاز میں بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے چکن کو بھی جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ چینس نہیں ہوگا ہم اس کو پیاز میں بھونیں گے اب ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے چکن کو بھون لیا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں چینس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے سے اس کو میکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک لال مرچی پاؤڈر اور ہلتی پاؤڈر اور اچھے سے ہم میکس کریں گے اب ہم اس کے ساتھ ہی سبز مرچے بھی ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھونیں گے نمک مرچ اور ہلتی کو چکن میں ڈالیں گے ڈالیں گے شلجم جن کو ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے چکن میں سارے شلجم جو ہے وہ ڈال دی ہیں ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم دم میں پکائیں گے شلجم اور چکن کو اب ہم شلجم اور چکن میں ایک چمچ چینی ڈالیں گے جسے شلجم کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا صرف ایک چمچ ہم ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے سفید دھنیا پاؤڑر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڑر اور تھوڑا سا زیرا پاؤڑر اور تھوڑا سا کالی مرچے اور اچھے سی مکس کریں گے بہت ہی مزے کی کشبو آ رہی ہے ہم نے اس میں سبس دھنیا بھی ڈال دیا تھا ہمارا شلجم اور چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرونگ پیٹ میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مزے کا شلجم چکن جو ہے وہ تیار ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھول گئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ شیئرم شانجا شکری شکری موسیقی